اگلی گین بولڈ کر دیا یہاں حفیظ نے وات اپ بول لیجنڈز کپ کا فائنل کھیلنے لگے ہیں مہیندرہ سنگھ دھونی اور یوسف ٹاسک کرا رہے ہیں اب ہم بولنگ ہی کریں تو اچھا ہے یار ورندر سہواگ آج اوپننگ کرنے آئے ہیں یہ اس کپ کا فائنل میچ ہے جو کہ پچھلے دو میچز ایک ایک سے برابر ہیں سو آج ٹرافی کس کے خاتے میں جائے گی یہ دیکھنا باقی ہے ٹاپ سکورر میں ورندر سہواگ ہیں اور ٹاپ بولر میں عمر گول ہیں پاکستان کے سو اس سیریز کے یہ دو آدمی ہیں جو ٹاپر ہیں سوہیل تنویر بالنگ کریں گے آج کی وکیٹ حالانکہ گرین ہے یہ اچھا ڈرائیو کیا ہے چارن کے لیے گاؤتم گمبیر بہترین بیٹنگ کرتے ہوئے اور بھارت کو چاہیے کہ وہ ایک سو سے اوپر ٹارگٹ دیں پاکستان کو اور ایک اور یہاں گیپ میں چارن کی طرف سوہیل تنویر اس اوور کی چوتھی گیند پھینکیں گے آف سائٹ پہ ڈیلیوری اور کور میں کھیلا کسی کے پاس کوئی موقع نہیں چارن کنیکٹنگ انڈیا یوسف پریشان ضرور ہوں گے کافی مہنگے ثابت ہوئے سوہیل تنویر اس اوور میں آپ تک سامنا کر رہے گمبیر ایج نکلا ہے تھارڈ مین بانڈری چارن کے لیے ال جی لوگوں کو ٹچ کیا ہے گمبیر گمبیرتہ بڑھاتے ہوئے زبردست پاری اختر پچھلا اور کافی ایکانومی کل کر آیا تھا اور سامنا کر رہے سہواگ اس بار آف سائیڈ پہ لیگ سائیڈ پہ یہاں کھیلے چار رنز کی طرف بڑھتی ہوئی فور رنز سہواگ تھرٹی پلس رنز کی طرف بڑھتے ہوئے یہاں ایک اور ہٹ کیا ہے ایکسٹر کور چار رنز کافی پر اعتماد سہواگ شاہد افریدی کہ ان کر آئیں گے گمبیر کو بچھلی اور یہاں پہ چار رنز کے لیے پچھلے میچ میں شاہد افریدی نے پہلی کیند پر گمبیر کو آؤٹ کیا تھا اور یہاں بدلہ لیتے ہوئے اگلی کیند گمبیر نے یہاں گمبیرتا بڑھاتے چھے رنز کے لیے کھیلا زبردست یہاں پہ 50 پارٹنرشپ بیٹوین دیز ٹو اگلی کیند شاہد افریدی کی گمبیر نے یہاں کھیلا لیگ سائیڈ پہ فیلڈر اختر کیا وہ کیچ کریں گے اور یہاں وکیٹ فار افریدی دوسری بار بھی گمبیر شاہد افریدی کا شکار بنے ہیں ستائیس پہ آؤٹ سچنٹنولکر دی لیچنڈ اس کامنگ ہیر شاہد افریدی کی یہ ٹیلیوری بیک فوٹ پہ کٹ کیا چار رن کے لیے تھرڈ مین بانڈری لیچنڈز آر آلویز لیچنڈ اومر گھول یہاں پہ بال کرانے کو تیار یہ اچھی ٹیلیوری گیارہ کی ایوریس سکور ہے جو کہ کافی مشکل رہے گا پاکستان کے لیے چیز کرنا آف سائیڈ پہ کھلے چار رنس کے لیے اومر گھول کی یہ ڈیلیوری سامنے ہیں ورندر سہواک لیگ سائیڈ پہ دمدار چوکا یہ بال آف سائیڈ پہ کٹ کیا ہے یہاں فیلڈر کے پاس گئی ہے کیچ آؤٹ یہاں پہ بہترین کیچ لیا فیلڈر نے اومر گھول پکٹ لینے میں کامیاب یہ دیکھیں زبردست بھائی ورندر سہواک کا یہ کیچ تین تیس رن بنا کے آؤٹ ہوئے یوو راج سنگھ آئے ہیں ویٹنگ کے لیے شویر ملک بالنگ کریں گے یہاں پہ ایک اور ڈیلیوری لیگ سائیڈ پہ کٹ کیا ہے چار رنس کی طرف بہترین ٹائمنگ یوسف پریشان 73 پہ دو بھارت یہاں اچھی بالنگ کرتے ہوئے ملک رن ریٹ بہت اچھا ہے گیارہ کی رفتار ہے گیارہ رنس پرتی آور یہاں پہ چار رن کے لیے کھے لے ایک بار پھر سے یوو راج سنگھ کا پہلا چوکہ اور یہ زبردست کیچ زبردست بالنگ تعریف کرنی پڑے گی شویر ملک کی اچھی ڈیلیوری تھی اور دوسرا پھینکا تھا سلپ میں کھڑے فیلڈر نے یہ کیچ لیا ہے اور بہترین کیچ عمر اکمل ہے مہندرہ سنگھ دھونی کیپٹن is in پاکستان کی ٹیم میں محمد حفیز کو کھلایا گیا ہے سپن بالنگ کے لیے وکٹ کیونکہ آج کرینش ہے تو دیکھنا ہوگا کہ حفیز کس طرح کی بالنگ کرتے ہیں یہاں فیلڈر کی جانب گیند بڑھتی ہوئی اچھی فیلڈ کی ہے حفیز دھونی کو گیند بازی کرتے ہوئے یہاں اور یہ کھیلا زبردست چارٹ یہاں پہ فیلڈر کے ہاتھوں میں جاتی کیند پہلی وکٹ حفیز کی ملک نے کیچ کیا ہے بہترین آف سپن کرتے ہوئے محمد حفیز ہے وکٹ کو تو وکٹ مل سکتی ہے چانسز تو رہیں گے دیکھنا ہوگا امپیر کی کال کو اور یہ ٹکرا تو رہی ہے لیکن آئی ٹھنک وہ ریورس بیک نہیں کریں گے یس اگلی گیند بولڈ کر دیا یہاں حفیز نے what a ball یوسف پتھان is dismissed یہ آف سپینرز کمال کر رہے ہیں دونوں ہی بہترین ڈیلیوری اور بولڈ یوسف پتھان is back here ایرفان پتھان آئیں گے بیٹن کرنے شویب ملک to سچین ٹنڈولکر یہاں سکوپ کیا ہے very good shot from him چھے رن کے لیے کیا بات ہے ٹنڈولکر کی اگلی گیند یہاں sweep کیا ہے سچین نے چار رنس کے لیے بہترین شاٹ یہ ایک over pitch ڈیلیوری تھی اچھے سے کھیلے ہیں یس بہت اچھی ٹائمنگ اور بہت اچھا رن ریٹ انڈیا کا 90 94 پہ 5 آخری over کرانے آئے ہیں محمد حفیظ دیکھنا ہوگا پچھلے over کی طرح اور یہ اس کے الٹ ہی ہے چھے رن کے لیے کھیلے سچین کیا بات ہے ریورس sweep کیا اگلی گیند یہاں حفیظ کی ایک بار پھر سے اوپر سوپر چھے رن کے لیے اور یہاں پہ لیگ سائیڈ ایک اور چوکہ حفیظ کی یہ کیند یہاں سیدھی گئی ملک کے پاس کیچ آؤٹ سچین کو آؤٹ کر دیا ہے حفیظ نے سچین ٹنڈول کر اگلی کیند حفیظ کی سا شرمہ کھیلے آف سائیڈ پہ 111 بنائے 112 کا ٹوٹل ملا ہے پاکستان کو حفیظ اور کامران آ چکے ہیں زہیر خان تیار بالنگ کے لیے آج اس فینل میچ میں محمد حفیظ کو عمران نظیر کی جگہ پہ لائے گیا ہے اوپننگ کے لیے اور انہوں نے کافی اچھی بالنگ بھی کی ہے حفیظ سامنے ہیں بورڈ کر دیا حفیظ کو یہاں شرمہ نے کافی اچھی ڈیلیوری زبردست بالنگ کرتے ہوئے پاکستان is in پریشر محمد یوسف ڈی کیپٹن ایوریج بڑھتی ہوئی پاکستان کے لیے کافی مشکلات ہیں بہت بڑا ٹوٹل ہے ایک سو نو رن چاہیے بہت اچھا شارٹ چھے رن کے لیے سوپر ڈوپر بگی سکس وات ایوج وات بگی شارٹ ٹرمنڈس ایک سوٹ تالیس میٹر کا چکہ یوسف کی جانب سے شرمہ کو لگایا گیا یہاں یوسف کامران اکمل دوگے نے کھیل کر ایک رن بنا چکے ہیں اشاند شرمہ اس ور کی اگلی کیند اور ایڈوانس شارٹ کامران اکمل کی جانب سے ایکسٹرا کور کی جانب بڑھتی ہوئی چار رن کے لیے اسی طرح کی اچھی شارٹ کی ضرورت ہے پاکستان کو اگر وہ میچ میں بنا رہنا چاہتے ہیں چودہ پہ ایک اشاند شرمہ ایک اچھی وکٹ لے کر یہاں اس سور میں کامیاب رہے اور یہاں یوسف کا کھڑاک چار رن کے لیے سوپر شارٹ کیپٹن is کیپٹن ہی is آن فائر ضرورت کے مطابق یہاں پہ رن ریٹ کی گتھی کے حساب سے یوسف کھل رہے ہیں ہر بجن سنگھ کی یہ گیند اور لیگ سائیڈ پہ ایک اور تامدار ہک کیا چھے رن کے لیے تماشائی بے چین تھے ایسا شارٹ دیکھنے کے لیے بڑھی بیٹنگ شارجہ کرکٹ سٹیڈیم میں آج کا یہ فائنل یہاں ہر بجن سنگھ اپنے اوور کی اگلی گیند کرائیں گے ایکسٹرا کور میں فیلڈرز کے اوپر سے سرکل کا لاب اٹھاتے ہوئے چارن کے لیے اور ہر بجن پریشان ضرورت ہے چم کر کھلنے کی کو اور ایک اور سٹریٹ میں یہاں خطرہ تھا کیچ کا لیکن کامیاب رہے چھے رن میں بانڈری لائن کے باہر بھیجنے میں کامیابی یوسف کو ملی فیلڈ ایڈجسٹ مٹ کرتے ہوئے ہر بجن اس اوور میں کافی دھولائی کروانے کے بعد یہ ایک اور یہاں ضرورت کے مطابق ٹریٹمنٹ ہر بجن کا دیس اوور has چینج دا کنڈیشن آف دس میچ اشانت شرما اگلی کیند کامران اکمل نے کھیلا ہے لانگ آف میں چار رن کے لیے شرما حالانکہ پہلے ہی اوور میں وکٹ لے بیٹھے تھے اکتالیس کیند پر ستر رن بقایا رہتے ہیں یہاں کامران اکمل آف سائیڈ پہ او فک سے باتیں کرتی کیند چھے رن کے لیے شرما آسمان کی طرف تکتے ہوئے یہ سوپر ڈوپر چوکہ تھا کیند اوپر تیرا بنا چکے ہیں یہاں آن آؤٹ کا چانس اور قیمتی وکٹ ضائع دس اگریٹ ڈیمیج فار پاکستان دسمیسل کیپٹن is آؤٹ here and he is ران آؤٹ again second time in this series انزمام الہق is coming here to bet at this stage no one can replace یوسف انزمام کا تھوڑا چار رن کے لیے پچاس پہ پہنچا پاکستان 38 گینوں پہ 62 رن باقی ہیں انزمام الہق سامنے ہیں آور پیچ سیدھی گئی فیلڈر کے پاس ران آؤٹ کا چانس کامران اکمل نے دیکھیں کلائی کا بھرپور استعمال چار رنز کی طرف بڑھتی گیند عرفان پتھان بولنگ کریں گے شارجہ میں پاکستان انڈیا کا فائنل کامران اکمل آٹھ کے انو پر سترہ رن بنا کر موجود ہیں اور یہاں ضرورت ہے ان کے کھیلنے کی چھے رن کے لئے کھیلے ہیں کامران بہترین پاری کھیلتے ہوئے میچ کافی سنسنی خیز ہو چکا ہے کامران اکمل نو گینوں پر تئیس بنا چکے ہیں عرفان پتھان کا سامنا کریں گے اوور پیچ ڈیلیوری سرکل کے اوپر سے چار رن کیلے کھیلے عرفان پتھان پریشان چار شار چار میں پاکستان چھاسٹ پہ دو اور یہاں 32 گینوں پر چھالیس رندرکار بہترین شار بہت اونچا اور مائلز اوے ایک سو سے اوپر دیکھنا ہوگا کتنے میٹر کا یہ چھکا ہے ایک سو سنتالیس میٹر کا لمبا چھکا کامران اکمل اپنی ہائٹ اور اپنی جیسامت سے بڑا چھکا لگانے میں کامیاب ایک اور یہاں کور میں چار رن کے لیے پاکستان بہترین حالت میں موجود اس ٹائم آجی تگر کر بال کر آئیں گے رن ریٹ میں پاکستان فیل حال آگے جا رہا ہے اور وکٹم بھی صرف دو ہی گری ہیں اور پارٹنرشپ کی بات باہر نکل کے آئے فیلڈر کے طرف اور یہاں فیلڈر کے ہاتھ میں کامران اکمل واپس جائیں گے آجی تگر کر آؤٹ کرنے میں کامیاب آگر کر اس اور کی چوتھی گیند ڈالیں گے اور پیچ ڈیلیوری چھے رن کی طرف بڑھتی گیند سٹریٹ سکسر فرام ملک اور ہیر دی نیڈ شہیب ملک سی اے پلس استعمال کرتے ہوئے بہت بڑا چکہ 29 گیند اور 25 رن درکار یہاں پہ چار رن کے لیے ملک زبردست بیٹنگ کرتے ہوئے 22 پہ 20 درکار ہیں اور یہاں پہ بہترین شاٹ چار رن کے لیے پچھلے میچ میں ڈرامائی طور پہ پاکستان ہارا تھا اور یہ ایک اچھی یہاں پہ اننگ سیاری ہے ملک کی ہر بجن سنگ کا سامنا کر رہے شویب ملک اوور پیچ ایک اور یہاں آن سائیڈ پہ چار رن وہ رن ز کا پہ لے ذکر ہیں جو یوسف نے بہت شاندار بنائے تھے فاسٹ اور یہاں ایک اور چوکہ میچ فینش ہونے والا ہے ٹرافی بھی دکھائیں گے آپ کو ٹرافی سیرمونی سوئی are the winner they are happy and that's it